بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جنری ودر زوان میں حوش آمدید سامین محترم غزوہ بدر دور اسلام کا پہلا غزوہ تھا جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کو شکستی اس غزوے میں تقریباً 13 سے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور ان میں سب سے پہلے شہید ہو جانے والے صحابی حضرت حارسہ بن سوراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ پر ہم بات کریں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت حارسہ بن سوراکہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے مرتبہ شہادت حاصل کرنے والے صحابی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت مدینہ سے قبل مشرف با اسلام ہوئے غزوہ بدر میں شرکت کی اور غزوہ بدر میں ہی شہادت نوش فرمائی حارسہ نام قبیلہ حضرت کے ہندان نجار سے ہیں سلسلہ نصر حارسہ بن سوراکہ بن حارس بن عدی بن مالک بن عدی بن عمر بن غنم بن عدی بن انجار تھا ان کی والدہ ربیہ بنت نظر تھا وہ جلیل القدر صحابیہ اور حضرت انس بن مالک کی حقیقی پھوپوں تھی والد حجرت سے قبل فوت ہو چکے تھے والدہ زندہ تھی اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے ماں کے ساتھ بیٹے نے بیدار اسلام میں شمولی تحتیار کی غزوہ بدر میں شریک تھے جن سے روز کوچ کا حکم ہوا سب سے پہلے گوڑے پر سوار ہو کر نکلے حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناظر و نگران بنا کر ساتھ لیا ایک ہوز پر پانی پیر رہے تھے کہ حسان بن عرقہ نے تیر مارا جس سے شہید ہوئے انسار میں سب سے پہلے انہی کو شہادت حاصل ہوئی بدر سے واپسی کے وقت حارسہ کی ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ حارسہ سے مجھے جس قدر محبت تھی آپ کو معلوم ہے اگر وہ جنت میں گئے ہوں تو اے صبر کروں گے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں ارشاد ہوا کہ کیا کہہ رہی ہو جنت ایک نہیں بلکہ کسرت سے ہیں اور حارسہ تو جنت الفردوس میں ہیں ربیہ اس بشارت کو سن کر باغ باغ ہو گئیں مسکراتی ہوئی اٹھیں اور کہنے لگیں نج نج یا حارسہ یعنی واہ واہ اے حارسہ حارسہ بن سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش مانی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور الدولہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جا رہے تھے کہ حارسہ بن سراکہ سامنے آگئے فرمایا حارس صبح کیسے کی بولے اسی طرح کہ سچا مسلمان ہوں فرمایا ذرا سوچ کر کہو ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مو پھیر لیا ہے رات کو روان اور دن کو تشنا دہن رہتا ہوں اس وقت یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو عرش کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جتنی جنت اور جہنمی دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ارشاد ہوا اس بندے کا قلب خدا منور کر دے وہ پھر خدا سے جدا نہیں ہوتا حضرت حارسہ بن سراکہ نے درہاس کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا کیجئے آپ نے دعا کی جس قبولیت غزوہ بدر میں ظاہر ہوئی وہ کمال تھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حارسہ بن سراکہ پر مزید رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مزید اسلامی کسٹری کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ